اسلام علیکم میں محمد ندیم ندیم برادر اکٹو انجیرن سے بشتی برول لہور سے آت پاکستان سے آج ہم پاور مین میں آئے ہیں ایک انجین رہن پر آپ کے ساتھ ان پاور مین کی ویڈیو ایکسپورٹ بھی پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں یہ آج ہم گائنوں کے جو ٹیسٹنگ ہیں ٹیسٹنگ کا میٹھوڑ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب یہ انجین ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے درمیان میں ہم آپ سے اس کے مطلب زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ انجین جب ٹیسٹ ہو رہا ہوگا تو اس کو بہت زیادہ شہر ہوگا اس کے مطلب لکہ ہم پہلے سے آپ کے ساتھ کچھ ہی رہی ڈسکس کریں گے ہم اس انجین کو ڈائنو پہ فلڈ پہ ٹیسٹ کرنا ہے اس کے آئیڈیل پہ بھی اس کو چلانا ہے اس کی یہ ڈائنو میٹر ہے تو الیکٹک ڈی سی پاور دی جاتی ہے جس کی مدد سے یہ اس میں بریک کا کام کرتی ہے اور جیسے ہی کتنی کہ انجین کو بریک لگاتا ہے اس کا کمپیوٹر کے ساتھ اس کے سینسر لگے ہوتے ہیں اس کا ایک سینسر اس جہاں پہ لگا ہوتا ہے یہ اس کا لوڈ ٹیسٹر سینسر لگا ہوا ہے یہ لوڈ ٹیسٹر سینسر ہے جتنی یہ ڈائنو میٹر بریک لگاتا ہے جتنی یہ ڈائنو میٹر بریک لگاتا ہے جتنا یہ انجین پہ لوڈ ڈالتا ہے اتنا یہ سینسر سینس کرتا ہے اور یہ سینسر پیچھے جو منیٹرنگ روم ہے وہ والا روم ہے اس میں کمپیوٹر لگا ہے اور اس کمپیوٹر پر اس کی بی ایچ پی انجن کی شو ہوتی ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے اب اس کی انجن کی لیکٹ بھی چیک کریں گے اس انجن کی فل لوڈ پر اس کی گلو بائی بھی ٹیسٹ کریں گے اور سارے معاملات اس کی سونٹ بھی ٹیسٹ کریں گے اور سارے معاملات کرنے کے بعد آپ سے شیئر کریں گے یہ اس کا مکمل اس کا چارٹ ہے اس پر ہوتا اس کی انجن کی آرپی ایم بھی آئیں گے اس پہ اس کی php بھی آئے گی اور اسی سے ہم اس کو start کریں گے temperature بھی show کرے گا جیسے کہ یہ دیکھ لیں ابھی اس کا normal temperature 38 ہے یہ اس کا water temperature ہے یہ اس کا high pressure ہے یہ اس کی load percentage ہے اور یہ breaking torque pounds میں ہے اور یہ اس کی speed ہے یہ سارا جیسے ہی اب ہم انجن کو یہاں سے start کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سوچ ہے یہاں سے انجن کو ہم start کریں گے چلیں گے start کریں اب دیکھیں انجن start ہو گیا یہ اسی انجن کے rpm show کر رہا ہے اب یہ انجن کو ہم مسید اس کے rpm increase کریں گے یہ انجن کا آئیل پریشر کتنا ہے یہ کتنے چکر میں چکر میں چکر رہا ہے یہ دیکھیں اس کی speed کی تقریبا یہ تقریبا ایک ہزار کے تقریب ایک ہزار پچاس کے ایک ہزار اٹھارا چکر یہ چکر ہے یہ چکر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آئیل پریشر کتنا ہے 4.2 ہے 4.1 4.2 یہ آئیل پریشنس ٹھیک ہے اب یہ اس کی php power of test ملک کر رہے ہیں water temperature پریشر اس کا sentence ہے اور یہ اس کا fuel ہے اب وہ یہ اس کا graph چل رہا ہے ابھی ہم اس کو مزید اس کو rpm کو اوپر لے کے جائیں گے یہ جیسے جیسے ہم اس انجن کی speed بڑھا رہے ہیں اس کے ہم speed بڑھا رہے ہیں جیسے جیسے speed بڑھا رہے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا air pressure ہے یہ بھی بڑھا رہا ہے یہ اس کے rpm ہے یہ بھی میکسیمم کے لے کے جائیں گے یہ میکسیمم اس کی جو سپیڈ ہے یہ چوپیس سو چوپیس سو پچیس چوپیس سو پچاس تک لے کے جاتے ہیں یہ بہتے ہیں اس کی speed یہ ہے اور یہ speed اس کا air pressure یہ دیکھیں اس کا اتنا ہے 4.8 ہے اور اب ہم اس کو اس پر load ڈالے کے اس انجن کا temperature دیکھیں یہ temperature rise ہو رہا ہے یہ اتنا degree centigrate ہو گیا یہ 48 degree centigrate ہو گیا اب ہم اس پر load ڈالے کے یہ دیکھیں اب ہم load ڈالے کے یہاں سے ہم اس پر load دیں گے وہ میکنٹ کو آئل کو جتنا ہم load دیں گے اس پر load یہ دیکھیں لئے load اس پر دانے آگ 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 موسیقی 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 کیونکہ ابھی انڈین کی رننگ نہیں ہوئی ابھی ہم نے اس کو سٹارڈ کیا ہے اور ابھی ہم نے اس پہ 80% روڑ دے گیا ہے اب یہ 80% روڑ پہ یہ 1 سے 2 گھنٹے چلے گا اور انڈین کی رننگ ہوگی انڈین کی رننگ ہونے کے پاس پھر اس پہ 100% روڑ دیا جائے گا اگر نئی انڈین کو آپ نے سٹارڈگ میں 100% روڑ دے گیا تو انڈین کے خراب ہونے کے جانسیت ہوتے ہیں یہ 2 گھنٹے چلے گا اور 2 گھنٹے کے پاس اس کے وزید اس کو روڑ دے گے پھر اس کو ٹیس کیا جائے گا ابھی ہم اس کو آپ کے ساتھ اس کے سیکٹو سکوپ کے ساتھ بھی انڈر اون میں جا کے بھی آپ کو اس کی سانڈ چیک کر آئے گی موسیقی 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 اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ علم دھلانا ست کا جاری ہے اس علم دھلانے ہمارا صاحبے اللہ حافظ